محمد نبیل امیل عربیل کرشیل مقیل مدنیل ابتہی تحامی السید البحی السراج المزیل قوقب الدری صاحب الوقار والسقینہ المدفون بارز المدینہ العبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الامد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفی المزربین ورحمت للعالمین عب القاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین سمت صلات و السلام علی سلطان الاولیاء سخن گذار منبر سلونی سرور متلبی ابن ام نبی دروح الاطا مہر برج انما شہ سوار لا فتا پیشوائی انبیاء عروت الوسقہ کلمت الحسنہ سید الاوسیاء اماد الاسفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظماء خیر المومنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین زیین المواہدین حبل اللہ المتی لنگر آسمان و زمین واجہ اللہ عین اللہ سر اللہ عصد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب سمت صلات و السلام علی الامام الحق بلحق فلحق مالحق من الحق علی الحق و لعنت اللہ علی آدائہم و غاصب حقوقہم و منکر فضائلہم و مسائبہم و ولایتہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ مسلہ عیسی انداللہ کمسل آدم خلقہ من تراب سمہ کال لہو کن فیکون صلوات خالق کائنات امام زمان علیہ السلام کا جل ظہر فرمائے اور ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ پاک ہماری اس وقت اس عبادت کو قبول فرمائے اور خالق کائنات مقدوم سید شفقت عباس شوکت عباس ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر سلامت فرمائے اور خالق کائنات چودری خالد اور ان کے بھائیوں کی زندگیہ دراز فرمائے اور خالق کائنات اس ذکر کے صدقے میں اس گھر پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے امام زمان علیہ السلام کی سلامتی و ظہور کے لیے سمہ ذرات مل کر باواز بلند صلوات پڑے جو خالق کائنات آپ جانتے ہیں اس سے سیکٹری ہیں کافی عرصہ تیس سال شاہ شمس کی نظامت کرتے رہے ہیں ان کی بیٹی بیمار ہے اس ذکر کے صدقے میں اللہ ان کی بیٹی کو سیعت کامل آجل عطا فرمائے میرے مزد سامین واجب القدر بھائیو بزرگو عزیزو میں نے آپ کے سامنے کلام مجید سے ایک آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اگر آپ مومنین کا اس وقت اسی جگہ پر ذوک سماعت زندہ اور بیدار ہے چاہتا ہوں کہ میں اس مختصر وقت میں آپ کو علمی عدبی اور نوری مجلس سناوں شاید آپ امامہ دیکھ کے گھبرا رہے ہیں اور میں اس کو اتار رہا ہوں زیادی دیر میں زہمت نہیں دوں گا میں رسول اللہ کے فرمان سے تقریر کا آغاز کرنے لگا ہوں میں دیکھ لوں گا کہ آپ کیا سننا پسند کرتے ہیں آلمین کے رسول فرماتے ہیں لا يحبوکا الا حلالیون ولا يبغزوکا الا حرامیون کہ علی کی ولایت ہمیشہ حلال خون برداش کر سکتا ہے یہ مشکوک شجروں کا کام نہیں ہے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بے شک اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مسئل آدم کی مسئل ہے خلقہ من تراب اللہ نے اس کو تراب سے خل کیا سمہ کال لہو کن فیقون پس اللہ نے اس کے لئے کن کہا فیقون پس وہ ہو گیا توجہ کریں آپ لطف لیں گے تمہیدی بات ہے جب اہل نجران نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہا دوران مناظرہ تو یہ آیت نازل ہوئی انہوں نے اپنی طرف سے بڑا تیر چھوڑا کہ آپ عیسیٰ کو ابن اللہ نہیں مانتے تو میرے رسول نے کہا میں عبداللہ کو ابن اللہ کیسے کہوں اب تیر یہ چھوڑا جو ان کا بڑا عالم تھا نام آقب تھا اچھا نہیں مانتے پھر بتائیے من ابو ہو عیسیٰ کے باپ کا نام کیا ہے حکارتِ تبسم لبِ رسالت پہ مجلہ فرمایا حل تعرفون آدم ہو کیا تم آدم کو جانتے ہو جی جانتے ہیں پھر فرمایا من ابو ہما مجھے اس کے ماں باپ کا نام بتاؤ وہ ششدر پریشان حیران ہوئے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی انہا مسلہ عیسیٰ اند اللہ کا مسل آدم خلقہ من تراب بے شک اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مسل آدم کی مسل ہے خلقہ من تراب اللہ نے اس کو تراب سے خلق کیا سمہ کالا لہو کن پھر اللہ نے اس کے لئے کن کہا فیقون پس وہ ہو گیا نہیں بیدار ہو کے سنیں آپ کے پسندیدہ اللہم آصف رضا علوی صاحب بھی تشریف فرما ہے لیکن وہ سب میرے بعد ہی پڑھیں گے میں سٹیج چھوڑوں گا تو وہ آئیں گے نا لیکن میں آل محمد کی عظمت آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں یہ تمہیدی گفتگو ہے یاد رکھنا اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مسل آدم کی مسل ہے عزیزان محترم ایک ہوتا ہے مثل ایک ہوتا ہے مثل کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مثل ایک ہوتا ہے مثل مثل کہتے ہیں ہوبہ اشائے کو اور مثل کہتے ہیں نمونے کو میں نے آئیت پڑھی انہا مسلہ عیسیٰ اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مسل آدم کی مسل ہے ایک ہوتا ہے مثل ایک ہوتا ہے مثل مثل کہتے ہیں نمونے کو یعنی اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ عیسیٰ نمونہ ہے آدم کا اس کو تھوڑا سے کھول کے آگے کریں ایک ہوتا ہے مثل ایک ہوتا ہے مثل مثل کہتے ہیں ہوبہ اشائے کو مثل کہتے ہیں نمونے کو یعنی اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ عیسیٰ نمونہ ہے آدم کا اور دوسری جگہ سورہ روم میں اللہ فرما رہا ہے واللہ المثل العالی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَقِيمِ اللہ فرما رہا ہے میری بھی ایک مثل ہے چھوٹی موٹی مثل نہیں مثل آلہ ہے اور دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے واللہ المثل العالی میری بھی ایک مثل ہے چھوٹی موٹی مثل نہیں توجہ مثل آلہ ہے اب جب تک قرآن میں یہ دو آیتیں موجود ہیں تو میں قابے کی چھت پہ کھڑے ہو کے شورٹ ڈالو گا کائنات میں کوئی ہے جو اللہ کا بھی نمونہ ہے نعرہ ایسے نہیں لگایا جاتا سن لے نعرہ حیدری لگایا کریں نعرہ حیدری ہماری جان ہے ہماری پہچان ہے ہمارا ایمان ہے عزت حیدر کی قسم چادر زہرہ کی قسم موتبر ترین کتابوں میں ملتا ہے کہ میدان قیامت میں آدم صلی کا ریسہ تک ایک لاکھ ایک ام چوبیس ہزار نبی قیامت کی تپس سے گھبرا گھبرا کے درواز جنت بجا بجا کے تھک جائے گے فرشتے پوچھے گے کون ہے دروازے پر آدم ہوں ابراہیم ہوں موسیٰ ہوں عیسیٰ ہوں دروازہ کیوں بجا رہے ہو کھولو نہیں کھلے گا جب تک کھلنے کی کی مددہ نہیں کروگے یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے لیے در فردوس نہیں کھلے گا جب تک آپ یا علی مدد نہیں گئیں گے نہیں ایک نعرہ میں لگواتا ہوں جواب آپ نے دینا ہے میرے دل کی ٹھنڈک کے لیے اور اپنے اپنے ماں کے پاکیزہ دودھ کو سلامی پیش کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نورِ حیدری ایک ہوتا ہے مثل ایک ہوتا ہے مثل مثل کہتے ہیں ہو بہو شای کو مثل کہتے ہیں نمونے کو یعنی اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ عیسیٰ نمونہ ہے آدم کا اب اللہ کی مثل کون ہے اللہ نے نام نہیں لیا میں کیوں نام لوں توجہ ہے یا نہیں میں نتیجہ دیتا ہوں ممبر پر تھے خیبر شکن تخلیق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علی نے پہلے قسم کھائی یا ایوہ الناس نہنو للہ الماصل العالی فی الارض وہ لوگو زمین پر اللہ کا بلند و بالا نمونہ ہم چودہ ہی تو ہیں یا حضرین یا حضرین یہ یا علی کہا کرے یہ رسول اللہ کا جو فرمان ہے رسول اللہ نے جو فرمایا الحق و علیم حق علی حق کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے اور رسول اللہ نے دعا کی تھی سنی ہوئی یہ حدیث ہے اور رسول اللہ نے دعا کی تھی اللہم عدر الحق حیث و مادار علی اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جہاں علی چلا جائے رسول نے فرمایا تھا القرآن وما علی وعلیم مال قرآن قرآن ہے علی کے ساتھ علی ہے قرآن کے ساتھ اسی لئے قرآن بھی پاک علی بھی پاک قرآن بھی طیب علی بھی طیب قرآن بھی حادی علی بھی حادی قرآن بھی نور علی بھی نور قرآن بھی نازل ہوا علی بھی کعبے میں نازل ہوا قرآن میں سورہ کوسر علی ساکھے کوسر قرآن میں سورہ آل عمران علی حضرت فرزند عمران قرآن میں قل ہو اللہ حد علی اللہ کی وعدادیت کی صلت قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ارے قرآن کا ذکر تلاوت ہے علی کا ذکر عبادت ہے ارے قرآن سے پہلے ماں نے کہا یا علی مدد اور الفت کی ہر ادا نے کہا یا علی مدد اور خیبر میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد ارہ سرور بنا وحی کے کچھ بولتا نہیں لگتا ہے خود خدا نے کہا یا علی مدد ایک انہوں نے شیر سنایا ایک اگر چاہے تو میں بھی آپ کو شیر سنا دوں یہ ہندوستان کے شاعر کا ایک شیر ہے مجھے بڑا پسند ہے مجھے یقین ہے آپ بھی پسند کریں تھے انہوں نے کہا جلتا ہے کیوں علی کے قمالات دے کر نہیں پیچھے لوگ توجہ نہیں کر رہے انہوں نے کہا جلتا ہے کیوں علی کے قمالات دے کر عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دے کر تو ایک ہوتا ہے بھائی سکلین ایک ہوتا ہے مثل ایک ہوتا ہے مثل تو اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ علی نمونہ ہے اللہ کا عقیدہ آپ بلند کریں یعنی عیسی نمونہ ہے آدم کا اور علی نمونہ ہے دیکھیں یہ حدیث ہے آپ نے سنی ہوئے کہ رسول نے جو فرمایا المومن و میرت المومن مومن مومن کا آئینہ ہے سنی ہوئی ہے بچمن میں کتاب میں اپنے بھی پڑا ہوگا المومن و میرت المومن مومن مومن کا آئینہ ہے میں نے سوچا ہم تو کیا بڑے بڑے مومن اس حدیث کے میار پر پورا نہیں اترتے کیا ہم ابو ذر سلمان جیسے مومن ہیں بولے نا میرے ساتھ نہیں نا ابو ذر بھی سلمان کا آئینہ نہیں ہے حالانکہ سلمان وہ ہے جس کے بارے میں رسول نے فرمایا السلمان و منہ اہل البائت کہ سلمان ہم اہل بائت میں سے ہے کرتا کیا تھا صبح کی نماز پڑھ کر چوکٹ زہرہ پر آ کر سجدہ ریز ہو جاتا تھا اور ابو ذر کون ہے جس کے بارے میں رسول نے فرمایا آسمان سایہ نہیں کیا زمین بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو توجہ حلالیو موالیو توجہ کرے یہ جس کے بارے میں رسول نے فرمایا آسمان سایہ نہیں کیا زمین بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو یہ انساری تھا کرتا کیا تھا صبح کی نماز پڑھ کر ایک ایک کی زنجیرِ ہر ہلا ہلا کے کنڈا پیٹ پیٹ کے اعلان کرتا تھا یا معاشر الانسار اجبو اولادکم علیہ حب علی ابن عبی طالب اے گروہ انسار اپنی اولادوں کو عزماؤ علی کی محبت کے ذریعے جو اس کا انکار کرے اس کے ماں کے کردار کی تفتیش کر لیا کرو شیخ صدوق نے اپنی کتاب عمالی میں اور علامہ باکر بہبانی نے اپنی کتاب دمت و ساکبہ میں اور اہل سنت کی کتاب یناب المودد میں ہے کہ اس کے بعد یہ انساری اپنے ان دودھ بیتے بچوں کو لے کر ان گزرگاؤں میں آ جاتے جہاں سے شوہرِ بطول نے گزرنا ہوتا تھا جہاں سے شاہ نمانے گزرنا ہوتا تھا جہاں سے یا ایوہ الرسولو بلغ ما انزل علیکم ربک وعن لم تفل فما بلغت رسالتہو واللہ ہو یا سبک من الناس کے مستاق نے گزرنا ہوتا تھا توجہ جہاں سے یا اکملتو لکم دینکم وعتممتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلام دینک کے مستاق نے گزرنا ہوتا تھا جہاں سے یا مندو قل لا ناسم بے امام ہم کے مستاق نے گزرنا ہوتا تھا جہاں سے وقل لا شائن احسائن نہ ہو فی امام مبین کے مستاق نے گزرنا ہوتا تھا اپنے بچے کا روخ اس طرف کرتے جہاں سے چہرہِ وجہ اللہ نے گزرنا ہوتا تھا جہاں سے شائن نہ مانے گزرنا ہوتا تھا جہاں سے این اللہ لسان اللہ پورا کا پورا توجہ نفس اللہ نے گزرنا ہوتا تھا اپنے بچے کا روخ اس طرف کر کے کہتے بچے یہ گزرنے والی ہستی کون ہے اگر بچہ بتا دیتا تو بچے کا ماں تھا چوم کے اس کی ماں کو مبارک دے دے اگر بچہ نہ بتا سکتا تو بچے کو پھینک کر وہی آ کر اس کی ماں کو طلاق دے کر کہتے نکل جا گھر سے حرامی جناح علی ولی کو نہیں پہچا ہر سکا تو رسول نے جو فرمایا مومن 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 کا آئینہ ہے تو عرض کر رہا تھا سلمان بھی ابو ذر بھی سلمان کا آئینہ نہیں ہے آئینہ دیکھتے ہو نا اب یہ تم کھڑے ہو سامنے آئینہ ہے تو جو ادھر ہے تو ایک بال کے سرک کے بغیر ادھر ہے حتیٰ کہ جس رنگ کا اپنے لباس پینا ہے آئینے میں وہ بھی دکھائی دے رہا ہے توجہ ہے یا نہیں یعنی ہر قاتل سکنا جو تم کر رہے ہو آئینے میں عقص کر رہا ہے تو ابو ذر بھی ایسا نہیں ہے جیسا سلمان ہے اگر آئینہ ہے تو پھر زبان اسمت سے اس جملے کا مقصد کیا ہے لَوْ عَلِمَا عَبُوْ ذَرْ مَا فِي قَلْبِ سَلْمَان لَقَتَلَهُ اگر ابو ذر کو پتا چل گیا ہوتا کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو اسے قتل کر دیتا بطنی آپ نے آپ کیا سن رہے ہیں اگر ابو ذر کو پتا چل گیا ہوتا کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو اسے قتل کر دیتا یہ نہیں سمجھنا کہ ابو ذر کے مقابلے میں سلمان ایسے ہے علی کی حقیقت کیا ہے سلمان کو بھی پتا نہیں ہے پھر رسول نے کیسے فرما دیا المومن و میرت المومن کہ مومن مومن کا آئینہ ہے گھبراتو نہیں رہے آپ آشاءاللہ تو نے فرما دیا المومن و میرت المومن مومن مومن کا آئینہ ہے یہ تفسیر المحیط العظم یہ علامہ سید حر عاملی کی ہے جو علامہ ہلی کے شاگرد ہے انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میری معرفت سلمان سے زیادہ ہے آو اب میں نہا کر سکتا ہوں نہ نہا کر سکتا ہوں توجہ وہ فرماتے ہیں یہاں مومن سے مراد ہم اور آپ نہیں ہیں وہ فرماتے ہیں ایک مومن فرش پر ہے ایک مومن عرش پر ہے سلوات ایسے پڑھ جاتے ہیں جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں عرش ٹوس الاستوار تو وہ میں سکتا ہوں ایک مومن فرش پر ایک مومن عرش پر میں نے اللہ سے پوچھ لیا یا اللہ تیرا نام کیا ہے اللہ نے مجھے جواب دیا المالک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتقبر یعنی مومن اللہ کا بھی نام ہے اور مومن میرے مولا علی کا بھی نام ہے نہیں توجہ ہی نہیں آئے یعنی ایک مومن توجہ جبرا کہہ کے گزر جاؤں گا ایک مومن علی ایک مومن جلی توجہ ایک مومن علی ایک مومن جلی علی ایک مومن جلی ایک مومن علی یعنی علی ایناہ جلی کا یعنی اسی لیے میری مسئلہ آلہ ہے میں اس میں پورا نظر آتا ہوں اقوال کے ساتھ افعال کے ساتھ صفات کے ساتھ اسی لیے میری مسئلہ آلہ ہے عیسی آدم کی مسئل اور علی اللہ کی مسئل تو فرق کتنا ہوگا یعنی ایک بندے کی مسئل ایک خالق کی مسئل تو جتنا بندے اور خالق میں فرق ہے اتنا علی اور عیسی میں فرق ہے توجہ عیسی آدم کی مسئل اور علی اللہ کی مسئل جو آدم کی مسئل ہے وہ نطفے سے نہیں جو اللہ کی مسئل ہے وہ تیری طرح پیدا ہوگا آگے جو میں جملہ کہہ رہا ہوں اگر آپ میری حوصلہ افضائی نہیں کریں گے تو مجھے دکھ پہنچے گا توجہ جو آدم کی مسئل ہے وہ نطفے سے نہیں حالانکہ یہ بندے کی مسئل ہے توجہ جو اللہ کی مسئل ہے وہ تیری طرح پیدا ہوگا توجہ جو آدم کی مسئل ہے اس کی ماں کو بطول کہتے ہو اور جو اللہ کی مسئل ہے اس کی ماں عام اور جیسی نہیں نہیں یعنی جو آدم کی مسئل ہے وہ نطفے سے پاک جو اللہ کی مسئل ہے توجہ وہ تیری طرح پیدا ہوگا جو آدم کی مسئل ہے اس کی ماں کو بطول کہتے ہو توجہ جو اللہ کی مسئل ہے اس کی ماں عام اور جیسی نہیں گھبرانہ نہیں ہے توجہ میں نے فرق اللہ سے پوچھ لیا یا اللہ جب عیسیٰ کی ماں کعبہ کے نزدیک آئی تُو نے کہا اخرج نکل جا حاضر بیت العبادہ لا بیت الولادہ یہ عبادت کی جگہ ہے ولادت کی جگہ نہیں اور دوسری گھر بیٹھی ہوئی کو تُو نے بلایا اور کہا یا والدتا حجتی الالت بزا انا مارزاتن بشریتو لے حجلتو لے قدومی اے میری حجت قبرہ کی ماں تیرا وہ مرتبہ ہے اگر میری نگاہ میں میرا بدن ہوتا تو تیرا رجب کی رات استقبال کے لئے میں خود آتا توجہ ہے یہ نہیں ہے اور خدا کی قسم اور علی والوں جس جس کے دل میں علی حضرہ ہاتھ اٹھائے میں بھی تو دیکھو نا باز توجہو مجھے چودہ کی قسم اور چودہ کے خالق کی قسم آج کے بعد تمہیں اس علی کی محبت کا وستہ جو تمہارے دلوں میں رہتا ہے آج کے بعد جنت نہ ماغ داؤ جنت کا نہ سوچ داؤ مولوی کا داؤ اسی پہ لگا ہوا ہے جنت نہیں جاؤ گے تیری پھپی کی جاگیر ہے اپنے پاس رکھ توجہو میرے علی کا چھتا بیٹا اور ہمارا ساتھوہ امام موسیق قاضی فرماتا ہے من احب بنا و تبر رہو من عدو فرقانہ معنہ فرمایا جس کے دل میں ہماری محبت ہے اور ہمارے دشمنوں پر لانت بیٹھتا ہے جہاں ہم ہوں گے وہی وہ ہوں گا اب میرے بھائی بشیر حسین آ گئے ہیں کبرا علامہ آصف رضا علوی صاحب بھی تشریف فرما ہے یقیناً بشیر حسین آئے ہوں گے کسی کا اعلان کرنے کے لئے لہٰذا میں زیادہ دیر زحمت بھی نہیں دیتا ختم کر دیتا ہوں تو علی اللہ کی مسئلہ ہے اور عیسی آدم کی مسئلہ ہے یاد ہے نا فرمایا آئے میری حجت قبرا کی ماں تیرا وہ مرتبہ ہے اگر میری نگاہ میں میرا بدن ہوتا تو تیرا رجب کی رات استقبال کے لئے میں خود آتا ہوں اب توجہ توجہ بس ختم کر رہا ہوں میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے دیکھیں جو آدم کی مسئلہ ہے جو اس کا دعویٰ ہے اس کا دعویٰ ہے انی اخلق لکم منتین کہائت تیر میں خلق کرتا ہوں پرندہ مٹی سے جو آدم کی مسئلہ ہے فرق بتا رہا ہوں نا عیسیٰ آدم کی مسئلہ ہے اور علی اللہ کی مسئلہ ہے جو آدم کی مسئلہ ہے سورہ آل عمران ہے اللہ فرما رہا ہے انی اخلق لکم منتین کہائت تیر میں خلق کرتا ہوں پرندہ مٹی سے علی ہے توجہ اللہ کی مسئلہ اور عیسیٰ ہے آدم کی مسئلہ جو آدم کی مسئلہ ہے وہ مٹی جمع کرتا ہے الٹے سیدھے ہاتھ مارتا ہے پانی چھڑکتا ہے توجہ میں چلا گیا علی بادشاہ کے دربار میں یا علی عیسیٰ ہے آدم کی مسئلہ تو ہے اللہ کی مسئلہ توجہ جو آدم کی مسئلہ ہے وہ مٹی جمع کرتا ہے پانی چھڑکتا ہے الٹے سیدھے ہاتھ مارتا ہے پرندہ خل کر لیتا ہے محلہ نے فرمایا بکنا وہ یوں کر کے آدم وہ یوں کر کے اس پرندہ بناتا ہے میں یوں کر کے آدم نبی بناتا ہو میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جو زباہ ہمارے ذکر میں بولتی ہے میں صادق امام زمانہ دیتا ہوں بروز قیامت وہ زمان خاموش ہوگئی قیامت کے دن ہم چودہ اس کی وقالت کرنے والے ہوں گے نارے حیدری بس میں ختم کر رہا ہوں میرا ٹائم جو ہے نا ختم ہونے والا ہے مولا نے فرمایا وہ یوں کر کے پرندہ بناتا ہے میں یوں کر کے آدم نبی بناتا ہوں توجہ مولا نے کہا یہ ہے جواب سوال کا فرق پوچھنا ہے آسن وہ کیا کرتا ہے مولا وہ تھوڑی سی مٹی جمع کرتا ہے الٹے سیدھے ہاتھ مارتا ہے پانی ملاتا ہے مولا نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے جا عیسیٰ سے پوچھ کہ تجھے تیری ماں مریم کی چادر کی قسم پانی کس شہر کا ہے توجہ قوم شہر کا پانی عیسیٰ اپنے پاس رکھتا تھا جہاں پرندہ بنانا ہوتا وہی سے بوتل نکالتا اس سے چھٹے دیتا قوم شہر ہے تیرے باروے امام کا اور عیسیٰ مقتدی ہے تیرے امام کا پہلے بات تو یہ ہے کمال اس کا نہیں کمال میرے بیٹے کے شہر کا پانی کا ہے آپ فرق پوچھ عیسیٰ کی مسئل اور آدم کی مسئل مولا نے فرمایا وہ یوں کر کے پانی ملاتا ہے پرندہ بن جاتا ہے مولا فرماتا ہے میرے آٹھوے درجے کا نوکر بہلول ابو ذر نہیں مقداد نہیں یاسر نہیں بہلول پانی ملائے بغیر خالی مٹی دیتا ہے جنت بغیر دیتا ہے بس پاکستان کے نام پر خطیب میرے بھائی علامہ عاصف رضا صاحب الوی صاحب تشریف فرما ہے سنیں گے بہت اچھا پڑھتے ہیں پاکستان میں بھی پڑھتے ہیں یورپ میں بھی جاتے ہیں بڑا نام ہے انشاءاللہ یہ پڑھیں گے لیکن چونکہ میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے بشیر حسین آئے بیٹھے ہیں اللہ ان کو بھی سلامت رکھے بس میرا چاہ رہا ہوں کہ آخری جملہ جو میں نے اپنے اشعار لکھے ہیں وہ آپ کو سنا دوں بسم اللہ میں شیر ایسے تو نہیں سنوں جس طرح آپ چھپ کر کے بیٹھے ہیں جیسے عمران قازمی صاحب آئیں گے وہ قصیدے سنائیں گے میں بھی جب آل محمد کی محبت میں مستغرق ہوتا ہوں تو رات کے لمحے کلم اٹھاتا ہوں تو آل محمد کی عظمت میں شیر قصیدے لکھتا ہوں کسی میں ذاکر تو ہوں نہیں نا میں تو سر پر امامہ رکھا ہے خطیبوں چھوٹا سا جو ہے نا اپنے انداز میں لکھتا ہوں اور یہی میں نے جو قصیدہ ہے میں نے مجھے دعوت دی گئی تھی کور کمانڈر صاحب کی طرف سے تو میں نے یہ قصیدہ سنایا تھا وہاں جو میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں بس اس کے بعد بیان ختم ہو جائے گا میں شاید وہ مسائب نہ پڑھوں نہیں پڑھوں گا پڑھیں گے ٹائم نہیں ہے مجھے احساس ہے اب جو میں قصیدہ سنا لے لگا ہوں اگر آپ توجہ نہیں کریں گے تو مجھے دکھ پہنچے گا چلو قصیدے والا نعرہ سنا دیں مجھے آپ ان کا اپنا انداز ہے الوی صاحب میرا اپنا انداز ہے میں کہتا ہوں اگر حیدر کررار کی عظمت پوچھنا چاہتے ہو تو روز جزا کے دیان سے پوچھ عام الفیل کے زمان سے پوچھ فوج پاکستان سے پوچھ فوج پاکستان غیر تمغہ نشان سے پوچھ رجب شاہ بالرمضان سے پوچھ ابو زر مقداز سلمان سے پوچھ ابو بکر عمر عثمان سے پوچھ سور رحمان سے پوچھ سور رحمان کے مرج البہرین یلتقیان سے پوچھ کیا کہ عظمت مطلع اس کی جس کا پہلا گوا خالق اکبر دوسرا قرآن کی ہر ہر سطر سورت دہر ابو بکر عمر سلمان کمبر نبی کا مستر پاک پیغمبر کی پاک مہر جنگ بدر جنگ اوحد جنگ خبر ابھی بھی شک گئے تو مرحب کے سر سے پوچھ خائبر کے در سے پوچھ جبریل کے پر سے پوچھ یہ تھی خطیبِ آلِ محمد علمدہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریر آتے ہیں خطیبِ آلِ محمد خطیبِ اللہ